عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹرنیشنل ریلیشنز میں آج کا ہمارا لیکچر ہے فری ریولوشنری ایجپ 1945 سے لے کر 1952 پر ہم بات کریں گے اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ حالات کس طرح تھے 1945 سے لے کر 1952 تک چونکہ 1952 میں ایجپشن ریولوشن جو ہے غمال عبدالناصر کی لیڈرشپ میں آیا اور پری ریولوشنری ایجپ ہمارا جو ہے ہمارا فوکس رہے گا ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ انٹرنلی کون کون سے حالات تھے ایجپ میں اور دوسری بات دوسرا چیز ہمارا جو ہے دوسری بات جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ایجپ کا یوکے کا کردار کس طرح تھا ایجپ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد ایجپ اور یوکے کے درمیان حالات بہت زیادہ خراب ہوئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حالات خراب یہاں سے نہیں ہوئے حالات خراب پہلے بھی تھے 1936 میں ایک یوکے اور ایجپ کے درمیان ایجپشن گورنمنٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا معاہدے میں یہ کہا گیا کہ ایجپ کے یوکے کے جتنے بھی فورسز ہیں جو کہ اکپیشنل فورسز تھے ایجپ چونکہ یوکے کے قبضے میں تھا تو ایجپ میں جتنے بھی بریٹش فورسز ہیں یہی فورسز جو ہے ان کا ویڈرول ہوگا ان کا انخلاح ہوگا یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ صرف سویس کنال جو ہے وہاں پر کچھ ٹروپس جو ہے وہ رہ جائیں گے اور باقی جتنے بھی تیریٹریز ہیں ایجپ کے وہاں سے یہ فورسز جو ہے یہ نکل جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی تیریٹی میں چونکہ جو کہ جن سے جس سے تیریٹی میں یا اسی ایگریمنٹ میں یا اسی ایک ٹینشن کا آغاز ہوا وہ یہ ہے کہ ایٹین نائنٹی نائن میں ایجپ اور یوکے کی درمیان ایک معاہدہ ہوا اور اسی معاہدہ میں یہ کہا گیا کہ جو کہ سودان ہے سودان ایجپ اور بریٹس یوکے اور ایجپ کے دونوں کے کامن جو ہے ان کی ہاتھوں میں ہوگا یا ایجپ جو ہے ان پر حکومت جو ہے وہ ایجپ اور یوکے کا مطلب دونوں کے کا مشترک جو ہے ایک روی ہوگا لیکن ریال پاور جو ہے وہ یوکے کے ساتھ ہوگا لیکن وہی ڈسکس وہی پوائنٹ جو ہے جس پر ایجپشن گورنمنٹ اور یوکے کے درمیان ایک اصل جاری تھا تو اسی کوسٹن کو نہیں چیڑا گیا اور اسی سے مختلف فیکشنز یا خصوصاً عرب سوشلسٹ پارٹی جو تھی وہ ناراض ہو گئی اور یہ چیز چونکہ ریالائز نہیں ہوا تو وہاں سے ایکٹنشن جو ہے وہی نائنٹین ترٹی سیکس اگریمنٹ سے ایک کنفرکٹ یا ایکٹنشن دونوں کے درمیان یوکے اور برٹش کے درمیان جو ہے یہ شروع ہوا اور جو بھی گورنمنٹ مطلب سیکسیشن آف ایجپشن گورنمنٹ یا جتنی بھی گورنمنٹ آئے ہیں انہوں نے ریپیٹیڈلی یوکے کو یہ چیز یوکے کے سامنے رکھی ہے کہ یہ وہ ری نیگوشیئٹ کرے نائنٹین ترٹی سیکس کے ٹریٹی کو اور مکمل طور پر اپنی ٹروپس سویس کنال سے لے جائے یا اسے سویس کنال سے انخلاق کرے دوسری بات یہ ہے کہ یوکے اسی چیز کیلئے راضی نہیں تھا کہ وہ سویس کنال سے اپنی ٹروپس کو واپس لے جائے یا وہ جو کنٹرول ہیں وہ ایجپشن گورنمنٹ کو دے دیں اچھا اس کے ساتھ اس طرح ہوا اور بعد میں خصوصا سیکنڈ وار میں سیکنڈ وار کے بعد حالات چونکہ اس طرح تے تقریبا نائنٹین فورٹی ون میں اس طرح کیا گیا چونکہ جو نائنٹین فورٹی میں تقریبا تقریبا نائنٹین فورٹی میں الیکشنز ہوئے اور الیکشن میں جو گورنمنٹ بنایا گیا کنگ پاروخ کے لیڈرشپ میں لیڈرشپ انہوں نے کیبینٹ بنایا لیکن جو پارٹی پاور میں آئی تو انہوں نے چونکہ وہ ہیلپ نہیں کرتے تھے سیکنڈ وار میں یوکے کے ساتھ تو کنگ فاروخ کو یوکے کی طرف سے پریشر آئیس کیا گیا ان کو فورس کیا گیا کہ نائنٹین فورٹی ون میں وہ وفت پارٹی جو تھی اسی کو حکومت دوبارہ دے دیں یا جو پارٹی رون میں تھی ان کو پیل پاروخ کے ذریعے سے ان کو چھٹی دے دی گئی تو وہاں سے بھی حالات جو ہے وہ اور بھی بگڑ گئے تیسری بات یہ ہے کہ نائنٹین فورٹی ون فورٹی ون وہاں سے جو ہے فری آفیسر مومن جو ہے یہ ایجپ کے آرمی میں مختلف آفیسر کے درمیان آفیسر میں وہی مومن شروع ہوا تھا جو فری آفیسر مومن یا فری آفیسر جو ہیں جنہوں نے اس تحریر کا آغاز کیا وہ بعد میں ایجپ میں جو ریولوشن آیا ریولوشن بھی انہی گمال عبدالناصر اور فری آفیسر کے ذریعے سے یا ان کی لیڈرشپ میں ریولوشن بھی آیا تو وہاں سے ایجپ جو گمال عبدالناصر خود بھی ان کے ساتھ جو آفیسر تھے وہ لڑ رہے تھے ایجپ یوکی کی طرف سے سیکنڈ الوار میں اور انہوں نے مختلف لوگوں کو ریولوشنری آفیسر کو اپنے اردگرد جو ہے گمال عبدالناصر نے اکٹا کیا مقصد تھا اور دوسرا جو مقصد تھا دوسرا مقصد اوبجیکٹیو جو تھا کہ وہ لینڈ ریفارمز کرے چونکہ یہاں پر اس طرح تھا بعد میں ہم دسکس بھی کریں گے یوکی کی چونکہ ایجپ کی ایکانومی جو ہے وہ اگری کلچرل ہے ایک اگری کلچرل ملک ہے تو وہاں پر لینڈ ریفارمز جو ہے تھا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو فیوڈل رولنگ ایلیٹ تھی جنہوں نے ایجپشن پارلیمنٹ سے وہ ایجپشن پارلیمنٹ پر جو ڈومینٹ تھے نائنٹین ٹونٹی تری سے ان کے خلاب بھی اور یوکی کی خلاب بھی کنگ فاروق جو ہے ایک اور جو ایک اہم مول تھا وہ نائنٹین فورٹی ایٹ عرب اسرائیل وار تھا عرب اسرائیل وار میں اس طرح ہوا کی چونکہ ایجپ کو شکست کا سامنا ہوا اور اسی کی وجہ سے جو ایجپ کے لوگ تھے انہوں نے الزام لگایا جو کہ یاد کیا جاتا ہے نائنٹین فورٹی ایٹ ڈیزاسٹر سے تو ایجپ کے لوگوں نے الزام لگایا کنگ فاروق پر اور جو فیوڈل لوگ جو تھے ان کے وہ دومیننٹ تھے فارلم پر تو خصوصا کنگ فاروق پر اور اسی نظام پر الزام لگایا گیا کہ اسی نظام کے وجہ سے ہم نے جو ہے ایجپ نے اسرائیل کی وجہ سے جنگ میں شکست کا گئی تو دوسری دوسرا چیز جو ہے وہ 1948 کا وار جو ہے وہ ایک اس طرح چیز مطلب اس طرح کی اس طرح کا ایونٹ تھا کہ اسی ایونٹ کے ذریعے سے ریولیشنری پراسس جو ہے وہ اور تیز ہو گیا دوسری بات ہے تیسری بات ہے کہ ایکنومک انیقویلیٹیز تھی اس طرح تھا کہ تھا ایجپ میں 1952 میں 0.4% لوگوں نے ایجپ کے لینڈ اونرز نے 35% کلٹیویبل لینڈ پر ایجپ میں اور دوسری بات یہ ہے کہ 94% لینڈ اونرز جو پیزن تھے اور جتنے بھی لوگ تھے تو ان کے پاس 35% کلٹیویبل لینڈ تھا اور لینڈ پیزن جو تھے ان کے حالات بھی بگڑ چکے تھے چونکہ اکنومک حالات خراب تھے اکنومک کرائسس کا سامنا تھا ایجپ کو تو مختلف جو نیچے جو لوگ ہیں پر ایجپ جو ورکرز ہیں جو پیزن ہیں جو سٹوڈن تھے اس طرح کے لوگوں نے پھر اس طرح کیا کہ مطلب وہ ایک بہت خراب حالات میں تھے اور دوسری بات یہاں پر مسلم بردر بردر ہوت انہوں نے اس طرح کے حالات میں تھے وہ مسلم بردر ہوت ایجپ میں ایک ریولوشنری فورس تھی نائنٹین فورٹیز میں اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہے آہ 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 وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ آہ آہ پائپ لیک جو ہے وہ میز ڈیک جو ہے وہ ممبرز ہے اور سمپتائزر بھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم بردر ہوت اٹریکٹیو اسی وجہ سے تھی کہ وہ نیشنل انٹرپینڈنس کی بات کرتے تھے وہ اسلام ویلیوز کے پریزرویشن کی بات کرتے تھے اور وہ سوشل جسٹس کی بات جو ہے وہ مسلم بردر ہوت جو ہے وہ یہی لوگ جو ہے وہ کرتے تھے تو مسلم بردر ہوت جو ہے نائنٹین فورٹیز میں دو قسم کے لوگوں کو خصوصاً مسلم بردر ہوت کو ایک زیادہ پائدہ ہوا اور وجہ ہی تھی کہ جتنی بھی اور پارٹیز تھی جتنی بھی گروپ سے انہیں گروپ سے خصوصاً جو کہ کنگ شک تھا یا کنگ فاروق تھے ان سے لوگ جو ہے وہ مطلب لوگ جو ہے اب وہ فیڈ اپ تھے وہ ایک آلٹرنیٹیو کو ڈھون دیتے اور آلٹرنیٹو مسلم بردر ہوت کے شکل میں لوگوں کو ایک آلٹرنیٹیو مل گیا اب اس طرح ہوا کہ 1948 کے بعد پرائم منسٹر جو ہے جو ایجپشن پرائم منسٹر تھے پرائم منسٹر محمود پاہمی جو ہے 1948 میں 1948 میں بردر ہوت نے 1940 کے آخری دنوں میں مسلم بردر ہوت نے ایمپیریل پورسز کے خلاف ایک وائلنٹ سٹگل شروع کیا ان پر حملے کرنا آٹیکس کرنا وائلنٹ حملے انہوں نے شروع کی UK کے UK برٹش فورسز کے خلاف اور یہاں تک آئے کہ جب پرائم منسٹر ایجپشن کے جو پارلیمنٹ تھے پرائم منسٹر تھے انہوں نے جب اس چیز کی مخالبت کی تو ان کو بھی اساسینیٹ کیا یا جو کہ محمود فاہمی تھے اور اسی کی ریسپانس میں حسن البنا جو تھے جو کہ مسلم بردر ہوت کے سپیرچول یا ریلیجیس لیڈر بھی تھے اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ان کے ہاتھ میں تھی تو حسن البنا کو ایلیجی الزام جو لگا ان کی اسیسینیشن کا یا ان کی مرڈر کا ملٹری فورش اس پر لگا مطلب یہ ہے کہ فرائم منسٹر محمود فہمی کا بدلہ حسن البنا جو مسلم بردر ہوت کے ان سے لیا گیا کنگ فارغ جو نائنٹین ففٹیز میں انہوں نے کہا کہ ہم انتخابات کرنے جا رہے ہیں اور وفٹ پارٹیز جو ہے چونکہ یہ اسی انتخابات سے دوسری جو پارٹیز تھے انہوں نے بائیکارٹ کیا اور وفٹ پارٹیز جو ہے وہ اگین ایک وکٹوریس پارٹی بن گئے انہوں نے جو ہے وہ جو ہے وہ مطلب وہ حکومت جو ہے حکومت ان کے ہاتھ میں آ گیا اچھا نائنٹین ففٹیون میں انہوں نے یہ کہا چونکہ یہ وہی سٹرگل وہی کوشش جو ہے وہ جاری تھی کہ یوں کیسے یوں کی بریٹش کے فورسز جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے سویس کنال سے باہر جائے تو مطلب ان کا ویڈرول ہو تو اس طرح ہوا کہ نائنٹین پپٹی ٹو میں انہوں نے نائنٹین ترٹی سکس ٹٹی کا ابروگیشن کا اعلان کیا جو انہاس پاشا تھے جو کہ پرائم منسٹر تھے نائنٹین پپٹیز کی الیکشن کے بعد آئے تھے تو انہوں نے اسی ٹوٹی کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور اس کے بعد اس طرح ہوا کہ بریٹش فورسز کے خلاف ایک گوریلا وار ایک وائل انٹسٹرگل جو ہے وہ شروع ہوئی اچھا اسی کی رسپانس میں ایک اور بات بھی ہے کہ وقت پارٹی کے ساتھ یوکے نے یو ڈیل بھی کی تھی کہ آپ اس طرح جو کہ مانتے تھے مانگتے تھے وقت یہ وقت پارٹی کا یا ایجپشن گورنمنٹ کا اسی وقت میں ڈیمانڈ جئے تھا کہ آپ سوڈان کو ہمارے حوالے کر دیں آپ سوڈان کو ہمارے حوالے کر دیں تو جب گوریلا جو ہے ایک سرگل شروع ہوا وار شروع ہوا تو اسی کی رسپانس میں ایجپٹ کے بریٹش ٹینکس نے ایجپٹ کے پولیس بیریکس جو ہے وہ برباد کے پولیس کو مارا گیا مختلف لوگوں کو پولیس کو جو ہے وہ شہید کیا گیا یا ان کو زخمی کیا گیا اور ٹوئنٹی سیکس ٹوئنٹی سیکس جنوری کو نائنٹین فیٹی ٹو میں جو کہ ایک بلیک سیچرڈے کا جو ہے وہ دن میں منایا جاتا ہے یا یاد کیا جاتا ہے اسی پر مختلف لوگ سٹوڈنٹس لیبرز پیزنٹس جو ہے اور جتنی بھی لوگ جتنی بھی لوگ تھے انہوں نے ڈیمونسٹریشنز شروع کی انہوں نے وائلنٹ یا رائٹس جو ہم کہتے ہیں پرتشدد جو ہے انہوں نے احتجاجیں شروع کی اسی کی انہیں کی ساتھ جو ہے جو کہ ایک لیڈرشپ کا کردار بھی جنہوں نے ادا کیا وہ ملٹری فالسز کے لوگ تھے یا ملٹری آفیسرز تھے ظاہری بات ہے اور اس میں جو کہ مطلب ایک لیڈنگ کردار ادا کیا وہ جنرل نجیب کا تھا اور دوسرا دوسرا جو اہم کردار ادا کیا وہ گمار عبدالناصر کے جنہوں نے اسی ڈیمونسٹریشن کو لڈ کیا اور اسی ڈیمونسٹریشنز میں مختلف چیزوں کو مطلب ڈیمیج کیا گیا چیزوں کو جو ہے وہ آگ لگائے گئی اور مختلف پراپورٹیز ایون یہاں تک کہ بریٹش کے بریٹش کے کنٹرول میں جو پراپورٹیز تھی اسی کو بھی جلایا گیا اسی کو بھی اٹیکس مطلب اسی پر بھی اٹیکس کیے گئے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریزنمنٹ جو تھا یہ ڈیمونسٹریشنز جو تھے یہ صرف اور صرف یوگا کے خلاف نہیں تھے یہ اصل میں جو کہ لینڈ لینڈ آنرز جو تھے یا لینڈ لارڈز جو ڈومیننٹ تھے ایجپشن پارلیمنٹ پر تو ان کے خلاف بھی تھا کہ آپ جو ہے ذمہ دار آپ بھی ہے چونکہ ہم نے پہلی بھی یہ چیز جو ہے ہم نے ڈیسکس کیا کہ ہم نے ڈیسکس کیا کہ پہلی بھی لوگ جو ہے وہ ایکنومک کرائیسز یا ایکنومک ویکنسز کے وجہ سے لوگ بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے اور اس طرح کیا گیا کہ بلیک سیچرڈے پر اس کے بعد مکمل طور پر لائن آرڈر سیچویشن جو ہے وہ ایک بریک ڈاؤن تھا اور بلیک سیچرڈے کے سے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور جو ریجیم تھا اور جو مطلب لوگ تھے ان کو چھٹی دے دی گئی اور ایک نیا مطلب یہ ہے کہ بلیک سیچرڈے کے بعد ریولوشن جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایجپ میں جو ہے وہ ایک ریولوشن جو ہے وہ آیا اچھا اس طرح کیا کہ کچھ مہینے بھی وہی جو پروسس شروع ہو چکی تھی ریولوشنری لیکن کچھ منس کے لیے کچھ مہینے کے لیے پھر بھی حکومت جو ہے انہوں نے سروائیول کیا اور فائنلی جولائی ٢٠ی کو نائنٹین پیٹی ٹو میں ایک ینگ بلیٹری آفیسرز نے جو کہ فری آفیسرز کے نام سے ان کا تحریک جو ہے مویات کیا جاتا ہے جو منظم تھے جو منظم ہو رہے تھے نائنٹین فورٹی سے سیکنڈ وار سے اب انہوں نے یہ کیا کہ دیمونسٹریشن گلٹ کیے اور نائنٹین ففٹی ٹو میں جولائی ٢٠ی ٢٠ی نائنٹین ففٹی ٹو میں انہوں نے کنٹرول گورنمنٹ کا کنٹرول یا ایجپ کا کنٹرول کا اعلان کیا اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا اچھا اس کے بعد کس طرح اس طرح اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ صرف ملٹری انٹرونشن نہیں تھی پولٹیکس میں یہ صرف ملٹری ہم نہیں کہہ سکتے خود یہ تھا ہم نہیں کہہ سکتے یہ ایک ریجیم مطلب جو پرانا ریجیم تھا اسی کو ریپیس کیا گیا جو کہ لیڈنگ کردار ادا کیا ٹو آفیسرز نے پری آفیسرز کے جو لٹ کر رہے تھے وہ گمال عبدالناصر تھے اور سعداد تھے جو بعد میں ناصر اور سعداد دونوں جو ہیں وہ بعد میں انہوں نے لیڈ کیا ایجپٹ کو بعد میں سویس کنال کے جو ہے سویس کنال کے سویس کرایسزز میں انہوں نے ایک لیڈنگ کردار ادا کیا گمال عبدالناصر نے بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح جو ہے وہ ریولیشن کی بات کیا ہوا ہم آنے والے جو ہے ہم کلیکچر میں ہم دیئے یہی چیزیں جو ہے مختلف پیشنز کی ساتھ ہم ڈسکس کریں گے